غسل کا طریقہ اور کس کس چیز پر فرض ہے برائے کرم تفصیل سے بیان فرما دیجئے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی ڈالے خاص اس کے اندر جو احتیاطیں ہیں جو حالہ رکھتے ہیں جو احتیاطوں کو کروئے پانی پانی ڈالے اور جو یہ موکی ٹکری ہے اور گلے کا جو وہ ہے تو گلہ اٹھا کر کے پانی اس طریقے سے ڈالے گلے پر اور تمام تھوڑی پر پانی بہ جائے اس طریقے سے رانوں کے درمیان جو حصہ ایسا ہے کہ جب سے اس کو کھولا نہیں جائے گا پانی نہیں جائے گا ان کو خاص طور سے دھوئے یوں ہی دونوں کونوں کے درمیان کچھ درار ہوتی ہے اس کو کھول کر کے پانی بہا ہے اور یوں ہی ناف میں جو ٹمڈی ہے اور پیٹ کا حصہ جو شکل آرود ہوتا ہے ان میں شکل پڑ جاتی ہے اس کو اٹھا کر کے دھوئے اور پیٹ کا حصہ جو شکل آرود ہوتا ہے مزمدہ یعنی کلی اس طریقے سے کرے کہ مو کا پرزا پرزا حلق تک جو ہے سب دھو جائے اور ناف میں پانی جائے نرمبہ سے تک البتہ روزہ دار کو یہ ہے کہ وہ اس دن معالغہ نہ کرے اور غسل جو ہے وہ حیض والی پر جب اس کے عادت کے دن ختم ہو جائیں حیض من قطع ہو جائے اور نفات والی پر جب اس کا خون میں نفات بل ہو جائے پرزا ہے اور غسل جو ہے غجمہ کے بعد پرزا ہے موسیقی